موسیقی اشتہار میں نام تو میرا بھی دیا ہوا ہے لیکن یہ ڈیوٹی ہی ایسی ہے کہ میں خود پڑھو یا پڑھا ہوں لیکن صرف چند منٹ کے لیے میں اس بی بی کا مسائف اس بی بی کا آخر اسلام پڑھنا چاہتا ہوں جن کے اٹھارہ پھائی تھے لیکن شامی ریبان کے دن پاک بی بی امام حسین گا اسلام کو کیسے اسلام پہ کرتے ہیں ویروے موسیقی 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 ویروے ہو میں اجدی مہمان کیوں ہو میں اجدی مہمان در جانا میں شاہ وروے میں اجدی مہمان سر تیرے پس رنگے نیزیں آتے چاڑے نے نیزیں آتے چاڑے نے صوبرا دیکھت نا آگ ویچ سڑے نے آگ ویچ سڑے نے ویروے موک گیا میری مہمان ویروے موک گیا میری مہمان در جانا میں شاہ آگ ویروے ہو میں اجدی مہمان موک گیا میری مہمان سر تیرے پت رنگے نیزیں آتے چاڑے نے نیزیں آتے چاڑے نے صوبرا دیکھت نا آگ ویچ سڑے نے آگ ویچ سڑے نے ویروے موک گیا میری مہمان موک گیا میری مہمان جھل جھل نے دے تیرے پتر بچائے نے پتر بچائے نے پتر بچائے نے بکر سجاد دومیں کند یکتے چائے نے کند یکتے چائے نے ویروے موٹ گیا میری مہمان ویلوے مقبے میرے ایمان در جانا میں شام ایمان ویلوے مقبے ویلوے مقبے ویلوے مقبے صلاة ویلوے مقبے صلاة ویلوے مقبے نعرائی تکرین نعرائی رسالت نعرائی هردلی ویلوے مقبے صلاة ویلوہ نعرائی تکرین نعرائی رسالت نعرائی حضر ملعب الانتر سلاوار میں نے نیاز بیگ میں سنا تھا تو آج تک میری آنسوں سے کو آنسوں ختم نہیں گئے غازی اٹھوے اکھ کے تیری ابھینا اجڑ گیا میرا غازی اٹھوے اکھ کے تیری ابھینا اجڑ گیا میرا تیرے باتوں کیدنا ہو گیا سڑے سڑی گئے نکے میں اجڑ گئے مان پھرا غازی اٹھوے اکھ کے تیری ابھینا اجڑ گیا میرا میں تے بھولایا تینوں چادر تے لین ویلے پر میں تے بھولایا تینوں اس ویلے مین پاندھی رہی اے غازی غازی کہہ کے ارشان تو ہاں زہرا غازی اٹھوے اکھ کے تیری ابھینا اجڑ گیا میرا کل سومنے جدوں گا تیری موت بارے سنے آئیں کل سومنے جدوں گا اوہ اجڑی رہے رو کریں میں بے اولاد ہو گئی اجڑ مارے گیا کتر میرا غازی اٹھوے اکھ کے تیری ابھینا اجڑ گیا میرا مان کہے مان کہے تیری اٹھ جاؤ میری جان سکینہ مان کہے تیری اٹھ جاؤ میری جان سکینہ اٹھ گئے چلے کل گیا مان کہے تیری اٹھ جاؤ میری جان سکینہ مان کہے مان کہے تیری شیبر نے چھینے وہ دلاتوں ایک ننی سی چادر میں مان کہے تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جان کا اب ہو گیا سامان سکینہ سامان سکینہ سامان سکینہ سامان سکینہ ہو ایک رو رو کے کہا کر تی تی بابوں نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ ماں کہے تیٹھی اٹھ جا میری جان سکینہ پاوازِ بلانتر صلوات نارہِ تطبیر نارہِ رسالت نارہِ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آلِ محمد علیہ السلام کے دشمنہ پہ لانت پاوازِ بلانتر صلوات عشقِ شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے عشقِ شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے ہوں عزادار تو میار میرا غادہ ہے جان دے دوں گا عزا شاہِ بلا کے لیے جان دے دوں گا عزا شاہِ بلا کے لیے میری ماں نے مجھے ماتمِ حسین کے لیے پالا ہے میری ماں نے مجھے ماتمِ حسین کے لیے پالا ہے بلانتر صلوات اب میں مزمیش ہوں زادرِ مصافرہِ شام بیہن صاحب جناب صدق عباس گوندل صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکرِ جنابِ اسکینہ اسلام علیہؑ دیان کریں بابا اسے کلانتر صلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حضی ساتن وفی کل سا من سات لیل ونہار بلیم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیلن وائنا حتا تسکنہو ورزقا طوان وطمتعہو فی حات طلیلہ یا رب محمد وعال محمد وحجل فرج عال محمد یا مولتی یا سیدہ تو آمی سینی یا مولتی یا سیدہ تو آمی سینی یا مولتی یا سیدہ تو آمی سینی سارے سائیوان بابا جہاں بلند سامن موسیقی 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 رحمہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمہ الرحمن الرحیم مال قیام دل رحمہ الرحمن الرحیم 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 رحمہ 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 الرحیم دعا ہے کریم اللہ رحمہ الرحیم اللہ میرے بھائیوں نے پرخلوص سے فیضہ بچھا ہی خرچک راجات جتنے بھی صاحبان اس قرار خیر نے بچی سہنے رہے تو اڈیسارے سادات غیرے سادات مومنین اور مومنان میرے شیئر سنی بھائیوں دا اس پاک مقام تٹھر آیا میں حقیقتی نوکلی محل قزیم عبادت شمار فرما علیک اللہ بھٹی برادران نے توفیقات عجیزہ فرما جنہا نوستر رزق عطا فرما بد نظریاں تو محفوظ فرما حسدین تو محفوظ فرما جتنے جوان بزرگ مومنین اور مومنان مجلس اچھٹو رہے ہیں اللہ جتنے مومن بیمار ہیں مسیح کربلہ دا صدقہ شفائے کل ہی عطا فرما اللہ جنہ جو علیت بطر کوئی نہیں پاک سینڈ دو جڑی کو دوست دی یا تیہاں نے مجلے عطا فرما آمین سارے ایک کو یا اللہ جنہ مومنہ کو رزق تھوڑا ہے نا کھلے رزق عطا فرما یا اللہ جنہ مومنہ کو اپنے گھر کوئی نہیں سوڑے گھر عطا فرما دے سارے آمین آکھ دینا اللہ مرن تو پہلے اتنی دیر تک موت نہ بے اتنی دیر تک بھینڈ بھراد عطا فرما مڑ جائے یا اللہ اسے سارے بھینڈ بھراد عطا فرما الہی آمین پہلی اور آخری دعا ہے خلیفت الرحمان کامل کفر و تغییان صحب الاسر و الزمان سوڑے امام دادہور جنہ فرما بارن امام دی آمد و سلامتی دیکھوڑے چلین آنسر بھردی اللہ مرز کیتی ہے انہیں ایک اور میں انتماز کر رہے ہیں تک کہ تو ساپنی مرضی کیتی ہے انہوں بھی بے شاک اپنی مرضی کرنا مدر انہوں نے کہا اپنی مرضی نہ اسی چیڑا بندہ رسول اللہ دیدہ کوئی جبنہ نہ ہے اپنی اپنی امان دارینا دو دو قدم سارے بندے بھی گئی پچھو مجمعہ کیا آگے باس ہی فرما اور مستر بھوندہ خطر لڑا بندہ پینے نہ آیا کوشش کر رہے ہیں پیچھے اہل معرفت اہل اکل صدات صدات انتہائی واجب الہترام رشیہ سنی سایبان کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے تعلیم جی حیثیت ہے نارفیر جی جس انسان نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے آئے وہ بندہ مسلمان ہے حتبان کے نماز پڑے کافی مسلمان ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑے سوال شفر کا ماز دائے ہے مسلمان کے نماز پڑے مسلمان ہے سیدہ نے نانے میری سین آمنا دے لا دی میں جاتا ہوں لے ہونے بندہ چاندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے آئے میری زندگی اللہ لباہ گاہ دے جزت نہ لگزرے احترام نہ لگزرے سکون نہ لگزرے پھرے وہ پنچائے تک چونے ہوئے مجمع میرے سامنے دے اس بندے نو کام کیڑا کرنا چاہیے وہ بندہ نا شیعہ دی مننے نا سنیہ دی مننے نا کسی دا کر دی نا کسی مولوی دی جتنے آدھر بیٹھو ٹھیر بیٹھو تاہی دا کر دینا جڑے گھنٹے بعد نتیجہ دینا چاہیے شیعہ دے سکڑے نتیجہ دے رہے ہاں کام کیڑا کرے کام صرف دو ہی کرے ایک قرآن دی مننے دو جا پیغمبر دے فرمان دی مننے بڑی مہربانی بڑی مہربانی احترام میرا سلام ہے میں سمجھے پسی بولتے شوٹے کوئی لوگ بڑا سونہ بولے ہو اچھا ایک ہر کا جواب جو قرآن دی مننی ہے پیغمبر دے فرمان دی مننی ہے پچھے لڑائی ہے نا لڑائی بابا جی کی میں ہونی ہے قبر چاری قدام دے مرک سے نا میں شیعہ دے ہونے نا سنیہ دے ہونے پیر جی تو ساتھ سیر ہی لائے آجڑ سیر ہی لائے ہر ایک ہی کلے ہی ہونے میں اگر کر چکے اپریوں پنچائے دا مجمع میرے سامنے لاہورہ لیا نا قبر دے میں شیعہ حسین نا سنی حسین نا کوئی زاکر حسین نا کوئی بولوی ہو سی نا کوئی خطیب ہو سی نا کوئی وائز ہو سی کال کوٹھڑی ہو سی خطے منا دا بھاروں سے مٹی تری نگری دے میں شف کا طباس پہلا جملہ پی آدھائیں میں آدھا ہونو بندہ دنیا دے رہ کے حلیب نے ابھی طالب دنال اتنی مخالفت کرے جتنی قبر اتھ برداشت کر سکے شاواش اتنی مخالفت کرے اتنی مخالفت کرے اتنی مخالفت کرے اگلے پچھلے ملکے گدیری نعرہ ایدری ایدر بھائی بہت شکریہ زندگی درہ بھی ہے بہت شکریہ مجلس زیند دار پسا میرے پی رہیست دی 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 مجلس سمجھانا مقصد ہے قرآن دی منی ہے پیغمبر دے فرمان دی منی ہے پچھل لڑائی ایک بندی کوئٹے چکولیت میں راضی ہوں قرآن کی دیت نازل بولو مجلس سمجھانا مقصد ہے بڑی میرے پانے بہت شکریہ قرآن نازل ہویا ہے سعیدہ نے نانے تھے نبیوں تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم تھے بلو لہا اس سے قرآن بندے اپنی تفسیر دے مطابق پڑھ گا اپنی مرضی دی تفسیر دے مطابق دیدر ٹھیکے دار بڑھے ہوئے تھے سلوات اچھی باتنا پڑھ اپنی مرضی دے مطابق پڑھے ہوئے تھے قرآن دی من یہ پیغمبر دے فرمان دی من یہ اللہ ہو رہا ہے آپ اچھا لڑائی لائشف کا تباہ دا زمانے تو سوالہ قرآن کیا ہے میری تری سالہ زندگی دی میں ابنی زیرنگلانی حیثر بہیٹ جد میں پہنچیاں سنت دلمانوں میں قرآن دیتی دعا دیتی دعا دیتی علامہ شہنشہ نکوی رے ہوئی گاڑھے پتر میں دعا دیتی دعا دیتی فقران میں دعا دیتی دعا دیتی جد 간ہ دیتی دے Unternehmen پہنچیاں میرا دن میں میں دعا بہت دے داغے لے جیسے بند تقیر دے ہیں دو جہاں بندہ نے بلکل چھوٹی ہے میرے باست دیکھ بندہ ہزار بندے سے برابر ہے ضروری نہیں اوہ تو تاہی مجلس ہوئے مجموع ہوئے تام مجلس ہوں دیئے جتنے بیٹھے ہو بات سمجھنے آگے وصول کرنے آگے اتنے ہی بندہ جتنے بیٹھے ہو قرآن کیا ہے میرے عقیدت مطابق جسے بندہ عقیدہ ملے ہو بندہ بولنے دو جہاں بندہ نے بلکل چھوٹی ہے اے مدینے علیہ سید جڑا جڑا کام کر دے گئے وہ وقفے وقفے نال جڑا نازل کر دا گیا اسے گھڑا آنات ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ یہ تھوڑے شاملے ہاں رہنا یہ مثالہ میرے سامنے اہترے یہ چار مثالہ سوڑا فار ایزیمپل مثال کے طورتیں نبی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرق کیا بابا جی تو سی تو بول لیو توانی یمینہ رکھی ہے تجڑا جینا سیر ہی نہیں ہلا ہے افتوانی شاک ہے کیوں اللہ اور آلیا ہاں ٹھرینا ایتھ بولونا سوابی ایتھ بولی اللہ پتر دے دا ہے ایتھ بولی اللہ رزق دے دا ہے ایتھ بولی اللہ دنیا دی ہرش کے عطا کر دا ہے ہاں ٹھری تو بولے نظر اللہ نیادہ حسین او جڑی یا بابا جی سوڑی یا ظنفان ایتھ بولی اللہ رزق دے دا ہے ایتھ بولی اللہ کے عطا کر دا ہے صدق جوان صدق جوان بہت مہربانی بہت مہربانی بزرگوں لے نبید سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی چادر موٹے درکی ہے بڑ گئے ہو لے بابا جی بزرگان چھٹی ہے جتنے جوان بھائی بیٹھے ایسا ہے کہ شب کا نباز ایک کام لگا ہے سوزی بند لے ہو میرے تھوڑی سوز دیدے ہو میرے نام رجیڈہ بندہ سوز میرے نام دین دے ہیں مراہد چاہے خواہد ہے دیر سوزی اللہ ہو گئے شب کا نباز لوں ان تھوڑی آواز میرے نام چیئے ہونی چاہیدی ان بیٹ نام دیڑا سوزی چنگ ہے انہیں بند کام لے ہو لے تو ساں جواب دینا ہے نبید سلطان صل اللہ علیہ وسلم نبید سلطان صل اللہ علیہ وسلم نبید سلطان صل اللہ علیہ وسلم کالی کملی چادرورت ترکھی دیڑا کی کیسا نبید سلطان صل اللہ علیہ وسلم سفر کیتا دے اللہ نبید سلطان صل اللہ علیہ وسلم ہثیار چاہ دیا اللہ نبید سلطان عبادت کیت تے اللہ نبید سلطان پہلا اور آخر ہی حاج کیتا ہے میرا شیع سننے بھائیو اللہ قرآن ب flu تو ہے جن اجے ہم فمجھے repent ل lens حویکہ پہلا اور آخری حج کر کے نبیت سلطان واپس پہ بہتے ہیں قدیل خمد میدان نچ نبیت سلطان بھیرا دی فیدائیتہ اعلان کیتا ہے اللہ حکم رہ بڑا ہے مرد میں عربانی بھائیت حکمی تعمیر لے چھیک جملہ ہو رہا تھا یعنی جو مدینہ علیہ سید کر دے گئے اللہ یہ کیتا ہے ضروری نہیں ہر گار بندہ دور باکھ پڑے تو تسی بولو بڑے دھی میں جلے جنرگال کروں مارفت اللہ مجموعہ میرے سامنے حیدر بھائی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ چاند روٹیاں دیتی ہیں تسی کوئی نہیں بولے اوہ انہوں دیتی ہیں انگیڑے آپ کھاندے ہی نہیں اللہ نے قرآن بڑھا یعنی جو مدینہ علیہ السید کر دے گئے اس ٹاپی دا تا میں انتخاب کی تو چونکہ اقتدائی مجلس ہے تو لائی ویڈیو جا رہی ہے اپنی ی اپنی Manager جو مدینہ علیہ السید کر دے گئے ایسے اور قرآن بڑھا اس بعدہ نود پراتان روٹیا بھکایاں گا حی 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 دینا بھائی جی کا سمجھا کے پڑھنا پاک سیدا سلام اللہ علیہ وآلہ ایک دفعہ کی تھی بابا دیدہ ہوئا دیئے جنہی بڑھنا یہ فضائق مجلس ہے ہوں رہی ترمیاغ نہیں سکتا دوسری تھا گئے ہو تھوڑا جمعیار بلند کرنا لاہورا نیا بھائی جی بیک نے میرے پاس نظرے تھا نکے گیجوں کرامی لے بیک نے مجمع چیر کے پھر کے آگ پانا لکھنا ماہول ڈیسٹر بھو جان گا سارے چڑھا لبس دیا نو میڈو سلواتے سی پڑھوں کے تمجھو دا سبوت دے گئے پاک سینڈ نے بابے دی کی تھی داوت نبی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھ دیدے ہوئے تشریف لے گئے میبی فضہ سلام اللہ علیہ نے کھانے پکا ہے محمد وآلہ محمد نے کھانے سارے بولو نبی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھ دیدے ہوئے تشریف لے گئے پی پی فضہ سلام اللہ علیہ کھانے پکا ہے محمد وآلہ محمد نے کھانے تنابک فرمائے نو جی نبی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھ دیدے ہوئے تشریف لے گئے جی دا آنٹھ ہے رہے ہوندہ بولے جس بندے نشارے دی ساکری نالکار ہے سر جانا نبی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھ دیدے ہوئے تشریف لے گئے لطف لے گئے اینجنا آگے اے نانے دی ابا پکڑ کا پہنے آدھے نانا ای گلدہ تے جواب دیو بیٹا گیڑی گل اے نانا اے اللہ تے جہاں نیچا ساڑے نانے جیا کسی دا نانا ہے تاہون بھولے ہو توسے صد کے جامان میں دعا دے کے جا رہے ہیں شایدہ کسی کمینے دا مہتاج نہ ہوئے جیڑا ہاتھ اٹھتا پھے میں دعا دے کے جا رہے ہیں اس سے ساتھ امام حسین علیہ السلام دی ذریع علمہ سوئے شایدہ کسی کمینے دا مہتاج نہ ہو بھلا ہوگے بھائی جان بیٹا کچھ منگنا چاہدے ہو فرمائے نانا اسی چاہدے ہیں جو میں امہ دی طرف ہوں بابا دی طرف ہوں دعوت قبول کی دیا جینا کلدہ کھانا ساتھی طرف ہو قبول فرمائے سرکار فرمائے ٹھیک ہے بیٹا کلدہ کھانا میں تاڑے نہ لکھا ساں بزرگو اگرہ دے چڑے آئے نبیہ السلطان صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ بیٹا تشریف لے بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے کھانے پکائے محمد والے محمد نے کھانے بولو چلی سوزی ہو کھانے تصاور فرمائے لکھ لینہ مجلیز دا اگلے دیا دی کس پر بھائی جان بی بی فضہ سلام اللہ علیہ بٹی سے برطن جلدی دن آل سمیٹھ نے شروع ہوگی تے کونٹوڑے دعا لینے نبیہ السلطان ٹھوڑ بے بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نبیہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکے بی بی اینج جہا تھے جوڑے تے بی بی مسکر آکے بے کبھائی آ دیا چھوڑ کے تا مہمی حبش دی شاہی آئی ہویاں صدق جامان میری تھی فضہ کچھ منگنا چاہ دیئے فرمایا مولا چھوڑا مو بڑی بات منگو میری تھی کیا منگنا چاہ دے ہو یہ مللہ میرے نارلے ندرے لنیادہ حسین منگو کیا منگنا چاہ دے ہو فرمایا مولا میں چاہ دیا جی میں مولا علی دی طرف ہوں سینڈ دی طرف ہوں اس نے ان شہدادہ دی طرف ہوں دعوت قبول کی تھی آجے نا کل دا کھانا میں فضہ دی طرف ہوں قبول فرمایاں جس کو لویز تو تھوڑا ہے ندرے لنیادہ حسین اپنے بات پر پھر لینا اگرے سال تک رزق تھی فروانی نوبے پھر خیرات بھی نہیں نہیں سچانا چھوڑی پھرابانا ٹھیک ہے میری تھی کل دا کھانا میں تیرے نالہ خاصا اگلا دن چڑیا نبیہ سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دے میڑے تشریف لے آئے کوئی ایسا راد نہیں لہورا نے انجیڑا ماؤسوم دے راد ہے چناؤں پر مگر پاڑے میرے تائی گل پھنچا من واسدیں مولے مقتقیان پچھا یا رسول اللہ خیرائی کوئی کام آتا میں ملالوہ سرکار برمین یا علی میری دعوت ہے سرکار برمین جانا دا تا مولا میں ہے سر آونالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم دا پچھتا تو ان دعوت کہنی تھی میری تھی یہ تو اٹھی تھی سیدہ سرمایا میری تھی زہرہ نہیں میری تھی فضا بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ سب ہوئے تھے نیت چل دیئے حیثیت نہیں چل دی بستہ بھاں میں فارست ہوئے نام روزہ ہوئے عقیدت نہ تہلیل زہرہ آتے آکے داڑی نال بہاری دے ہوئے یعنی یہ تھی نیت چل دی ہے حیثیت دا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے بیٹا سرکار تو سیدہ شریف فرماؤ میں بھین فضا لطلا دے دینا بھین فضا جی مولا بھین فضا تے نبی اندر سلطان تھی دعوت کی تھی آئی جی مولا بھین فضا نبی اندر سلطان کا تشریف لے آئے مگر تو میں نطلا نہیں کی تھی انہوں نے بیک ساکیت نے میرے نال سا بھرپا کر دے ہو مگر تو سی میں نطلا نہیں کی تھی بھی پیادت مولا میں تو نطلا کر رہا ہاں تو تو سی کیا کرو گا فرمایا بھین فضا کرنا کیا ہے سامان لے اللہ تو کھانے پکا لے آ بی بھی ہاتھ جوڑ کے پیادی آئی جوڑی جی بھی آج میں کھانے پکانے نہیں آج میں کھانے مگانے آئی مہربانی مہربانی کوئی اتنا ریا نہیں بیٹھو سی بھائی در میں آج کھانے پکانے نہیں ہاتھ مول بانے ہاتھ سارے کبھدو کھانے بین فضا کی تو لطف نے جو ملے دا بین فضا کی تو بی بی مسور آنکہ بے کے پیادر چٹ ہو دے آؤ جتنیاں مقلوقن مجلس سننیاں کچھ نہیں ہوتا سرواز کچھ اوازنا پڑھو ایک ایسی سرواز پڑھو میں پتہ لگے مجلسی سے بیٹھ دے ہوئی بین فضا جنتی چو جی مولا بین فضا جاندہ تا محس تسکینین قلب دی خاندر کچھ ہے جنتی چو کھانے کی میں مگا سنگا اور سرچان میں نظر اللہ نے عبد حسین بیک سب کی صبحان تیاری انہوں نے بہر لگی ہو یہ کس حاتھ تے خیرات دی بہر لگی ہو یہ سرچانہ فرمایا مولا اس میں نے گلتا جواب دیو جبرائیل کتنی طاقت رکھت ہے جبرائیل کتنی طاقت رکھت ہے سرمایا بین فضا جبرائیل اتنی طاقت رکھت ہے جنہوں نے یوسف نبی نو او دیا پھراما پھو دے میں چھٹے آئی نا یہ ستمیں اسمان پھٹ رہے آئی یوسف نبی ہے یہ کھو دیتا ہے تاہی نا ہی پہنچیا اس طرح ملکتی بار بھی چھا لیا بی 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 عدل یا علی میں پوچھ سکتیا کہ جبرائیل تو اتنی طاقت رکھت ہے اس دی وجہ کیا ہے فرمایا بین فضا اس دی یہ وجہ ہے اے اللہ دے قربے جنات ہے بی بی عدم دے حق جوڑے مسکران کے ویک بی عدل یا علی جوڑی جی بی آدھل امام میں آپ انصاف کا اے جبرائیل اللہ دے قربے جرائے جوڑے بٹے بٹے کام کر سکتا ہے میں زہرات کوڑ پہ جو رہ کے جنب کی جو ٹھوڑے کیلئے نہیں نگا سکتا ہے جو جو مدینہ لے سیجد کر دے گیا ہو وہ اللہ نے رب جانے قرآن دیا ہے تاہی جنگلہ چھ مروڑ دیا ہے جو جانے بسینڈ ہوگے گے بسینڈ جتے پاک بڑھ روڑ دیاں پترانہ زکر ہوندائیں بہائیہ دو حکم دے تامیل ہے جو مجلس ہے کوئی میں نمبر نہیں پڑنا ہوں میرے بعد بھی میں ہی پڑنا ہوں میرا پسکالا میر تشدیف فرما میرا چھوٹا بھی رہا ہے پترانہ دے جائے اللہ چوکے رنگلاس پرمباس دے اللہ درجات بلان کرے لاہورانیا میں نیک کرنا جواب دے مجلس میں کوئی نہیں پڑنی میں تیرے کوئی گلدہ جواب چانا پر یوں پنچائے دی مگار کرن لگا بابا جی میں زمانہ گلدہ جواب دے جڑا ساٹھا شیعہ سنی دے تراز کردہ ہے شیعہ سنی دیاں بہنہ نار علا کروں دے زمانہ میں گلدہ جواب دے مردہ دی ہمیشہ مردہ نار جانگلے کرنی جوانہ دی جوانہ نار جانگل دی زمانہ جے ساٹھے تراز کردہ ہے زمانہ میں جواب دے وے بھئی آر قدی کسے دیاں دیاں نار کسے جانگی دیاں بھلا ہوئے بھلا ہوئے رومیڈالے لوگوں قدی کہن دیاں دیاں نار قدی کسے ویہ نہیں کیتا آؤ زمانہ دسیہ سندرد کیڑے کھا گئے جوانہ نے بنی حش مارے جانگلہ ہو سکتے سی شیعہ قوم نہ رویے آؤ زمانہ دسیہ سندرد کیڑہ کھا گیا شیعہ بند دی آئی دی آواز میرے کند پہ ضرور آوے او صدات گئے صدات میرے شیعہ سننی بھائیوں اے شیمر کمینہ دام اور رومی کاٹھ جنی دیگر دا ٹیم ٹی پیتے جڑے ہیں اے دے ہاتھ تھا ایک چاہیے امام حسین علیہ السلام دا سار اے شامی ملاؤنا دن او شیمر یا جانگ تا موق گئی ہے آکھے تا وردیاں لہا چھوڑیے آکھے تا زینے لہا چھوڑیے کتا ناچ ناچ کے آدھائی جانگ موق گئی کوئی نہیں جانگ تا ہونڈ شروع پہی ہوندی ہے اللہ اوے جنی ہائے نکلی ہے میں رازی ہاں رومیڈا نے اگلے بڑے ڈاٹے جملے ہیں میں زمانے سمجھون بات بابا جی پہ پڑھ دا میں ویرکھیا کے لے جملے تھے سننی پھرائی روک ہوندے ہیں ماتمی آدھے ہیک واری ہاتھ سینہ دا ضرور آوے رومیڈا نے لو کو اوے شامی آدھر کیا کریے سادا تو ماں بھی مانگ باوری اے گھتا ناچ ناچ کے آدھائی جاؤ ویپنو چادر آبی آدھائی یا حسین یا حسین رجرک میند سیدہ اے دردنی جڑے سن کھا گئے پھر زمانہ ساٹھے تکرات کردائیں میں زمانہ سوال کردائیں کیوں میں نہ رو بھیے اے جڑے خیمیاں ناگ لگیے نا دشین یا دھیان نا سنین یا دھیان اے تیرے میرے نبیدیاں دھیان ابا جی تھی تے اوکھا میڑا ہوئے نا کوئی نہ یاد آوے پیوں ضروری یاد ہوں دے نہ ہو رہا لیا جڑے میں اگ لگی میری سینڈ بیکھی بس کوئی نہ لگا موں نے جفت پھر گیا تے رو رو کا پہیا دیا اے بابا نہیں آگا مجھ دی تیریاں دھیان تو ساٹھے کر بابا انتا دے اے اوکھا میلہ دھیان تے اندی ماں پہ او دی مو یا دے اے ماتمیوں گا لگلی بڑی یوکھیے بی بی رو رو گا پہیا دیا بابا میں تلیاں مل مل تھا دو بہیا نہیں آگ کھولی سجھا دے بی بی آدھین آوے ایک تصیح لٹی وین دین میری دھیدہ سارا دا عجروں کو منہ سیدہ عجروں کو منہ اللہ روینا لے لوگوں پھر تیسرا سوار کرنا زمانے تے او زمانہ ساڑے تیتران کرنا لا کائنات دے کوئی ایک دھی بھی کھاؤ جہن دی عمر چار سال ہو گئے تا بڑڑی ہو گئی ہو گئے بھلو اگر انتاں سمجھا کی میں کیا پڑھ نہ چانا بھائیں یہ دوکم دے تعمیل ہے کہ تقریباً میرا بتاری تر تعلیمی نٹ دا بزمون ہے پس میں ہن پیڑی کنارے نہ ناما میں نگل دا جواب دیروں سے بھتنا جتنا سینڈ چاندے شام میں گریباً دی شام نہ بابا نظر آیا سا نہ اکبر نظر آیا سا میری سینڈ سکتے بولو سفر آنچا شکتے زندان ہے کوئی نہ سوئے زندان ہے سارا بزمون چھوڑ گیا نیڑے پینڈ کرنے لگا زندان ہے رب جیانے بابا جی ایک دھیڑے گیڑا خیال آیا سا پہلے پہلے اٹھوئے اتھے آئیے جتھے بھیرا رات بیٹھا روند آئیس بھیرا دیا کڑی ہیں تو بوسر دیکھ بھائیہ دی دینا اجازت آنو میں ساں پو آن خیال آدھا جھفتہ ہوں گیا میری رات بج دی ہے بھٹ دی نہیں میں تیرے نالو آدھا کرے نا جتنی دیر تو سمسے میں رات نہ رو ساں سارے سندے نہ دیو نا ہاتھ میری سینڈ دینج بج دیو یا ہے بولو رب جیانے زندان چکے سرانگے چکے پتھر جایا سا زندان دے کونڈے تلیا کر رکھیا سا مٹی دے بک بھر بھر کے نا بزرگو پتھر تے سٹنے شروع کی تیسا جو میں پتھر دا سرانہ بن گیا زکمی کنالا سیر آئے بلندگری نظرے لنگا سینڈا اور دی ملکہ دیر درازی جاوے رومینالے لوگوں زکمی کنالا سیر میری سینڈ رکھیا پتھر دے مو پھر گیا کر بلا دوں رو رو پہیا دی بابا آدھا میں نا میریوں بہنان تانگ نہ کریں بلو بی بلو بی شرم نگرے رو پہیا دی آ بابا بے میں مٹی دا سرانہ بن آگ ستی بھئیا میں دیریا بہنان تانگی کوئی نہیں دیتی اکھی نوٹیاں سی بابا نظر آیا سی سیدہ دیر ماسومہ ماسومہ نیندر آگئی نہیں بے بابا بابا اکھی نوٹن دا تا بہنے بابا اونجے نامے ملدہ بابا میں اکھی اس راست نوٹیاں مطا میر خواب اچ ملدہ ہوئے سیدہ دیر ماسومہ نروہ بابا جی بابا اوچھلویا اکھی باندھ رو رو کا پہیا دی آئی بابا بابا میرے تو دور نہ ہو میں تیرے بعد رو گئی آئی اے ہونڈ رن میں ہونڈ باڈی ہے نکلی سوڑی اے او بیڑا ہی لاہور آدیا ہونڈ شام دی نگری نو زلزل آیا اے شام بھی ملاؤنی کٹھے ہوکے لائند در بارے چائے سی منو آنری میں تیرے حوالے کر رہے ہیں کوئی من گھڑتا زاکری نہیں اے ملاؤن آدیا کیے نوہے دے ہو اے شامی آدین تیرے زندانے چک بچی کہہ لے جیڑی بابا بابا کر کے رون دیئے وہ رون دیئے ساڑھا سکھ چین تباہ ہو گیا ہے ملاؤن آدیا تسوی کی تائینہ منجو آج تو بعد بچی نروسی رومیڈ آلیا تمہید ختم مصحب شروع حد را دویلا لہور علیہ اس میرے امام سجاد علیہ السلام مندربار بلایا بابا جی ہائے کرو تو پہلا جملہ مصحب دا پیادا بٹی صاحب رب جانے کیڑی مجبوری آئی بلاندہ ہیک نوہا اوڑا تون پھوڑا مرحبا مرحبا جی رکم الاسیدہ بھلو جی دیائے دکھ لئے رومیڈ آلے لوگوں ادھ گھنٹا نا تخت خاموش بیٹھا رہے ادھ گھنٹے دے بات اے لئی نا دے سجاد اے جی ڈی بابا بابا کر کر رون دی ہے اے دنڈی کیا لگ دی ہے سید آدھ اے اوکمینہ میرے کنڈے کنڈا لالے چھوٹی بھائے رہے آدھا بھینڈ دے سمنڈا علاج کر مندق ساپے اتھ دوری ویتان ایک سطح کو ٹھڑی یا دی کہہ دے میری قدائی زاکری دے میری یوٹیوب تے مجلس موجود ہے ایک مزرکانی وسیعت دے مطابق جہاں تا ہی زندگی رہی میری قدائی بنا پڑ ساپ جہاں تا ہی رہو دا کربلات شاہ مانکہ نہیں رہو دا جہاں توجہی رویتے سید آدھا ہے تم میں بابے دا سارتے وات نروسی کمینہ آدھا ہے دلیل سید آدھا ہے اوہ کمینہ زندہ ہو سی تا ہو سی اوہ جہاں تھی دی جھولنی جو پیونٹا کپیو یا سید آجاوے اوہ دھییاں زندہ تو نہیں رہا دیاں رومیڈ آلو حکری ویرد مطابق تحر ابن عبداللہ نمشکی حکری ویرد مطابق شمر ملون خدا دلانتوں میں بے شمارہ کو سارے رومیڈ آلو لوگ میں ظالم حکم کیتا ہے حسین ابن علی دا سار سجاد حوالے کیتا جاوے نہیں پڑ دا میرے امام دے کڑیاں لہتاں دے بابے دا سار کی میں آیا جڑے مولا شبیر دی بربتن رومیڈ آئے بیٹھے ہو اوہ ذکر پسند مجمع میرے سامنے رومیڈ آلو فرمین دیں باکر لال ایک والی دادے دے چہر رومیڈ آلو ہٹا میں نا میں ویکھاں اللہ را سی گل دے ہوں دیں رومیڈ آلو جڑے ویلے رومیڈ آلو ہٹیا میرے مولا شبیر دی کیڑی حالت سجدیاں زلفاں خبے خبے دیاں زلفاں سجد آبرو کٹے ہوئے لب زخمی دندان مبارک زخمی اللہ نہ کرے کسی دی جھولی چھپیو دا کپیو یا سیر آ جاوے روک پیا دھین بابا بابا اوہ میرا پترہ مویا بابا اوہ میرا کینو کجناک کھین اللہ بابا تیری آئے دی آواز میرے کن تہیاں اڑی چاہی دیئے روک پیا دھین اوہ میرا چار دھیاڑے آندہ تساکو سجاوے اللہ بابا مرحبا مرحبا آج روکو منہ سیدہ روک پیادہ دھین بابا 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 اکھا کھول موڑڑا پتر ملے نایری مرحبا تُسا سوڑی آئے کی تیرے میرے امام دیان کا گنیاں پتر دے چہرے تنگاہ بیئے آوازہ دہہے سجا جوالی جو کھڑا ہوگی ہے آوازہ دہہے سجا جوالی جو رات لتھا بول ہے اوہ مات میاں پیوڑا آنا اللہ کیا جرکیوے نہ روہاں جتھی ماتردی یا حسین یا حسین نگرہ اوڈیٹھی بات رڈی میرے ارطا اچھا میری آنکھیاں رنگا بدلائے اٹھے نچ دے پاترہ علیہ مردے پہ یہ داری رنگا مرحبا جروں کو میرا سیدہ گریہ میرے ہی سیدہ ہو گیا رومیڈہ نے گلدہ جواب دیو او تھی کمیں نمرے چین تھی تھی جھولی جبیوں دا کپیوں یا سے را جا شدی میری سینڈھیر میڑ کی پیچن میرے پڑیا جھولیا جب پہلا بی بیا دیوے بابا ایک بار یکھا کھول شبیر مولادیاں کا پھلی آوازہ نے بابا تیریا ظرفاں کی جھولیا آوازہ نے بابای گلدہ جواب مگ دیا بابا جیسے گربلا ٹونت مچہ مارے ہاں او گوڑا ماتمی آئی شبیر دیا کی بان دوگڑ نہیں ہے آوازہ نے بابا کی بان نہ کرے بابا میرے دیو کیسے قید مارے ہاں اُس پر برات لے کے شام نہیں تیری بھی نگر مارے بابا یا دیوے سار گیا ہے نا یا حسین اور جب سار گیا ہے نا آئے بھی تیری دے گیر شامی ازرا مکمائے پہل در رائے مرحبا عجیروں کو منہ سیدہ اگلا اوہ اینے میں بے سننی پھی جائی لو پولر جتنے ماتمیوں ہے کوری ہاتھ جاگ سر دھرکھو جتنے ماتمیوں ہاتھ جاگ سر دھرکھو حسین بادشاہ دید زنگی ناکھری بین شادی کرے نا بی بیا دیوے بابا آو بھینہ بیٹھیا دی آو نوہ بیٹھیا دی اور ہیہ بیٹھیا دی آو بجڑے بیٹھیا دی اگلا مار گیاں دی میں در دیکھ ملچوں سالا جاو گروہ روڑا کا پہیا دھی آدھیر رول گئی ماتم کرا تر مزبی جائے آدھیر رول گئی ویٹھ کے دانے اسمد داپا گنگی ناکھو کچھو جیگ یا دڑا اجیلوں کو میرا سییدہ روڑا لوی اوڑیرہ بھائی جان روڑ پر واید کر گیا روڑ پر واید کر گیا میرے امام کڑیا لیتھا دے کائدن بھیڑ دی جناس آچایا روڑا لوی اوڑا روڑ پر واید کر گیا مگر میری سیندہ پہیدہ دڑو دہ پی آہاں آوازہ دہ مصومہ کیا آکھنا چاندی ہے آوازہ دہ سجاد اک درد کھا گیا ہے کس میں کبر جروان ہے کس میں حشر جروان ہے آوازہ دہ کنا کر دی خور روک پریاں دی بیدہ در کھا گیا علی اکبر دی یا حسین علی اکبر دی جانیر دی لٹا میں نوش مرد با چے مارے او میں لا شبیوں لوں مرحبا مرحبا بھائی جار یا جوائے مکمل کوئی نویا یا حبود یا مارے رکھیے یا دو ایڑ پیانا اس جاد حد یا مہیندہ پیرا علی اکبر آگیا آلہ دہ اکبر تو کیوں آئے مات بھی سر میں ماتم نہ پرسا اکبر لو کے پیان دین آیا ماں فیل منہ او معصوم آتو میرے شہرے کا زخمی تیرے او میری نگری بیٹھے آئے شمال شکلے کو سر میں اکبر دین مرحبا مرحبا لیال احباد خیدر بھینڈا جنادہ چاکٹ روبے شاپی وستی آدھیا تو کارے اٹیکو چیوت ہے رنے میں رما مومنیت آج کی ہے جو مجلس کا سلانہ مجلس کا احتمال کیا گیا ہے یہ برائے احسال سوار ملک حدیر اعیوب شانبارہ ساپ کے احسال سوار کے لیے یہ مجھے اس کا احتمان کیا گیا ہے آپ نے اپنے مرحومین اور بالخصوص ملک حاجی ایوب بارہ صاحب کے بلندی و درجات کے لیے بوادب لانتر صلاوات صلی اللہ محمد اور ان کے فرزندات ملک حاجی ایوب بارہ صاحب کے ملک خادم حسین بارہ صاحب ملک مقبول احمد بارہ ملک منظور احمد بارہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ شیعتین شنف جنوانس کی شرط اللہ تعالیٰ میں حبود رکھے اور ملک حاجی ایسلم جی چیرمین دربار کمیٹی صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ مجلس ہجار میں تشریف لائے بابا نبول اندر صلاوات صلی اللہ محمد محمد صاحب قریب سے تماث ہے جتنا ٹائم دیا جائے اس کے مطابق پڑیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی دو تین پڑھنے والے ہیں تو تاکہ ان کا جو ہے ٹائم بیس نہ ہو اب میں ملتمیس ہوں زاکر اہلِ بید جناب ملن قصیر فنگو صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر ٹائم میں آپ کی ٹیوٹی عدار کریں بابا عزب الاندر صلاوات دعائے برائے زہرِ امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مام کل ولیکا الحجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیہ عبائی فی حاضی ساوت وفی کل ساوا من ساو تلیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ تاو تسکنہو ورزکاة وانو وطمتیہو فی آو تبیلا یا رب محمد وعود محمد واجل فرجا علی محمد اللہ مام صلی اللہ محمد وعود محمد سب تو پہلے دعا ہے میرا کریم اللہ پانی آنے مجلس دی سفے ماتیں بچھائی تمام مومنین ومومنات دھٹو رایا لا کرین علماء کرام دی پڑھائی میں حکیر دی ڈیوٹی اپنے دربارج قبول تے مندور فرما یا میر خالق مالک اس ذکر پاک دا صدقہ پانی آنے مجلس نو وسیعہ اور حلال رزق عطا فرما میرے خالق مالک بانی مجلس دی جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے اس ذکر دا صواب انہ دے نامیں امال جدہ جفرما میرے اللہ پر خصوص ملق خادم حسین مبارا انہ دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہ دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہ دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے اس ذکر دا صواب انہ دے نامیں امال جدہ جفرما میری اللہ جیڑے حاضر مجلسان ساڑھے سارے اندھے جیڑے مرہومین دنیا تو ٹر گئے انہیں ذکر دا سواب انہیں دے نامائیں امال اچھتر جو فرما یا میرے خالق مالک جی نہ دیکھو اور اولاد کوئی نہیں پاک سیندی خالی جولی دا واسدہ انہوں اولاد نرینہ اتا فرما جیڑے بیمار نصدقہ بیماری کربلا دا انہوں سہتے کلی اتا فرما انہوں سہنے پاک سیندی چادران دا واسدہ سانی اماما بہنا دے دیا دے پردے سلامت رکھی میرے اللہ سان سیرت عالی محمد دے چلن دی تفیق اتا فرما سانو سانے انہوں پانچ گانا نماز پڑھن دی تفیق اتا فرما قرآن پاک پڑھن دی تفیق اتا فرما خصوصی دعا سانے بار میں امام دا دہور جلد فرما تیسانوی اور جب نہ دے جو ایسا امام دے سامنے پیش ہو سگیے تی امامی اکھن جو ساڑے منہ نہ لے آگئے تمام دعا ما دے قبولیت واسدے باہ آوازیں بلند سلوات پڑھو مجمع کافی ہے سارے مل کے دے اچھی آواز نال سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدی نعرہ حیدی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ دے نزدیک بہترین دے پسام دیدہ دین اسلام کی ہر نبی دے دل دی حسرت رہی توجہ میرے پاس رکھنی ہر نبی نے کوشش کی دی کہ دین اسلام نو مکمل کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچو میں انام حاصل کران لیکن جہیں نبیان دے خون دے پسینے نو بچایا ہے انسانی زبان چوسنو حسین آگے موسیٰ نبی دا زبان نائیں ویندین کو حطور دے اللہ دے نال ہم کلام ہون دے ہیں تورین ہیک گھردے کو لوگ گزرویا لٹھے ہیک کورو دے ہیک مردے روندے پہ موسیٰ نبی دیکھیا دے کھڑے اب دے خدا کیوں روندے ہو دیکھیا دے موسیٰ اللہ دے سچا نبی سونے راب گول دوریا ویندائیں اس خالق کے حقیقین و باری کے پچھیں تا سہی کنانو ترائی ترائی پتر عطا کی تے نی کنانو پنج پنج پتر عطا کی تے نی زائیفی دا سہارا ساڑے مقدرچ اولاد ہے یا کوئی نا موسیٰ نبی آئے ملک صاحب کو حطور نے ہوتے آگے اللہ دے نال ہم گلام ہوئے دیکھے وہ میں دے میرا پالک کا سارے سوال و جواب بہتے چھ فلا گارا جا دیلت جاہے میرا رحمان تے کریم اللہ میں پیغام لے کیایا ہوا دے کنانو ترائی ترائی پتر عطا کی تے نی کنانو پنج پنج پتر عطا کی تے نی زائیفی دا سہارا ساڑے مقدرچ اولاد ہے یا کوئی نا خالق دی آوازہ دیئے موسیٰ میں تیرا سچا رہا پا تو میرا سچا نبی ہیں انہاں وچ کے ڈس سوڑ جو توانے مقدرچ اولاد لکھی ہوئی کوئی نہیں موسیٰ نبی آئے ملک صاحب انہاں نے ڈس چھوڑیا اگے امید ہے ہون امید ہے پیمانہ ختم ہو گیا روندے ہوئے تو راندے ہوئے سامگئے ایک بس شہر دی چار پائی ایک بس عورت دی چار پائی آدھ راہ دہ تہم ہوئے آئے ایک فقیر دروازے دی آئے جہیں صدا برانگی تیئے کوئی ہے جیڑا میں نو دو روٹیاں دے ہوئے دو روٹیاں دے بدلے اللہ کو لو میں دو پوتر لے جیسا آورا ترخیر توجہ میرے پاس رکھنی سنتے ہوئے شہر ہو جگایا دیکھ کیا دکھڑی یہ جاگ سنتا بھی ہے تینوں نہیں پتا سانے بخت جاگ پہ اسا کہتے ہیں نہیں علام سنیاں دروازے تھے کوئی فقیرے جیڑا آدھا کھلائے جیڑا میں نو دو روٹیاں دے ہوئے اللہ کو دو پوتر لے دے سانے اس لاپروائی کا چھوڑی دیکھ کیا دے خالق جو ڈس چھوڑے سادے مقدر چلاد کوئی نہیں اے عورت تو پھئے دو روٹیاں چاہیئے دیکھ کیا دیکھ کیا دیکھتے ہیں دیکھ کیا دیکھتے ہیں ہون اعلان کیتا ہے چھوڑا میں نو دو روٹیاں دے ہوئے اللہ کو دو پوتر لے دے سانے اے نم لے دو روٹیاں میں دو پوتر نہیں مگ دی میں نو اے ڈسا ایک پوتر دی گرنڈی دے نا ہے فقیر نے انجر والا لے اور روٹیاں پھا دیا اُتھائیں کھڑ کے دعا دے گیتے ہاتھ بلاند گیتے مالک بے محمد و بے علیہ و بالفاتیمہ دا و بالحسن و بالحسین مالک تے نو واس دے یونہ ہستیاں دا جنہ دی خاطر تے پوری کے ناد بنائیے میں دعا پہ کریں دا ایسا عارت نو ایک پوتر ہدا گود آباد ہوگی توجہ تو سا میرے پاس رکھتی اللہ نے گود آباد کر چھوڑی سال دے بعد اس عارت نو اللہ نے حکمت رہتا کی تا بابا جی تو سا میرے پاس رکھنے ہیں موسیٰ نبی وقت گزرے دول چایا خود و پانی بھرن آئی اچانک دید گیتی جو سامنے موسیٰ نبی آندا پہ ہے آپ نے آپ نوا دیئے کہ یہ جا رویہ اپنا ماں جو موسیٰ نبی نو پتہ لگ بن جے اللہ نے میں نو ایک پوتر عطا کر چھوڑے نبی نرازی نہ ہوئے کیوں نبی نرازے تا خالق نرازے جلدی دے نال اپنے گھار آئیے پینگے دے وچھو ستے وے پوتر نو چایا سو موسیٰ نبی دے رستے تھے آکے کھڑ گئیے جیڑے ویلے موسیٰ نبی بلکل قریب ہے نا ستے وے پوتر نو ستے بازو دے دبایا سو پوتر نے رونا شروع کیتا ہے پوتر نے پاسے دے کیا دیئے چھوڑ گاڑ گاڑ جو اپنی پتہ ایشتے فخر کرے دائیں ہی تا دو ہوتیاں دے صدقے چے جمعہ ہویا ہمارے حیدری موسیٰ نبی اٹھائیں کھڑ گئے ہے بھی بھی تو ہوا نہیں جہتے مقدر چلاد لکھیو کوئی نیسی ہاں بالکل ہاں تا میں ہوا پوتر کی تھوڑی جائی اللہ جنبی تو سانداز کے دور گئے ہو ہک فقیر آیا ہے جائے صدا کی دیئے جیڑا دو روٹیاں دے ہوئے اللہ کرو دو پوتر لہے دے سانداز میں دعا مگوئیے خالق نے میری دودھ آباد کا چھوڑیے دیکھ یاد نہیں تھا ہی کھڑ کے میرا انتدار کریں اللہ دے دین دی تبلیغ میں گرہاں پتھر میں دھلنا پوتر دے چھڑے فقیر دے دعا دے صدقے آئے کوہت تول دیو تھے جو شیلے لہجے دنالوں میں نا رحمان دے قریب اللہ میں نجو آکھیں اینا دے مقدر جلاد رکھی ہو کوئی نہیں وہ تو پوتر دے چھڑے ایک فقیر دے دعا دے صدقے توہی دن جلال آئے خالق دی آبادہ دی موستان خاموش ہو جا زیادہ جو شیلے ہون دے لوڑ نہیں میں اللہ نے انسانوں اتنی اندیمتہ عطا کی تھی ہے اے توہی دی چھوڑی نا پڑے اے توہی دی پیالہ نا پڑے وہ جی کہیں بندے گلو میں اللہ دے نا دے او دے جسم دا ایک پا گوشت نٹ کے لیا سنجے ہاتھ جو چھوڑی خطے ہاتھ جو بیالہ منجر آلہ لے موسیٰ نبی آگے چاہو کچھ پھر گئے جیڑا سنجے پاسے آبے او سنے یا خراب دے خدا اللہ دے نا دے تیرے جسم دا ایک پا گوشت جائید ہے جیڑا خطے پاسے آبے او سنے یا خراب دے خدا اللہ دے نا دے تیرے جسم دا ایک پا گوشت جائید ہے بندے دیکھ گیا اکھا موسیٰ اللہ کا نبی ہے جھلا تنی ہو گیا اپنے جسم دا گوشت کوئی کٹ کے دیتا ہے موسیٰ نبی واپس آگئے فطرت دے تقاضہ ہے کہیں بندے نو کام گلیے واپس آنجے خالی ہاتھ سارجی کاؤں گئے خالق دیا وازانی ہے ہاں موسیٰ میرے نا دے گوشت مل گئی ہے اب وازانی ہے نہیں میرا رحمان دے کریم اللہ کہیں بندے تو انہیں نا دے گوشت نہیں جتا خالق دیا وازانی ہے فلا جنگل جنگل جنگا وازانی ہے اوہ فقیر بیٹھائی جنی دعا جسد کے جمعہ سبی بھی رو پتر عطا کیتا ہے موسیٰ تے جا کے یہ سوال کریں موسیٰ نبی آگئے بندہ خدا اللہ دے نا دے تیرے جسم دا ہیک پا گوشت چاہی دے توجہ میرے پاس رکھنی ہے میری محنت حقیم دیتے آخری جملہ بندہ خدا اللہ دے نا دے ہیک پا گوشت چاہی دے فقیر دے کیا دکھ رہے موسیٰ جلدی کر میری اکھنیا دکھ رہے میرے پیٹھ دا میرے شینے دا میرے پانوان دا میرے چہرے دا موسیٰ نبی دیا وانا دیئے اب دے خدا لوڑ صرف ہیک پا دیئے فقیر دے کیا دے موسیٰ تینو تیری نبوت دا وازتائی میرے امتحانت دفع لدے اللہ ایتنیہ کیا جسم دے گیرے ہی سے دا چاہی دے پانوان گوشت دیبان دے ملک صاحب آئے بار گئے رب و رزت ہاں موسیٰ گوشت مل گئے ہاں میرا رحمانت کریم اللہ گوشت مل گئے خالق دیو آدمی میں نوے دسا تیرے اپنے جسم دے گوشت کوئی نہ موسیٰ نبی دے چیسم دے 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 جنہ صرف لکھیو انہوں پورا کروا سکتے کئے ناتے چی گریبے اکبان دا بابا نا لکھیو انہوں لکوا سکتے اگر دنیا آل محمد نمان لبی آب جنگلہ جنرلہ آل محمد دیا دیا اس لحقیلے ہو میں قریب تو مضمون شروع کرنے لگا وقت دا منے جنگل جیش کوئی نہیں نا قاسمے مشہور قاسمے ہلائے تو آنے تے میڈے چونڈا سال دے بے جرم قیدی دا پوتا رے اما اجازت دیو نا میں پیوکو ملن ویندان بیبیاں دی کھڑیے جڑے تیڑے براغ تیرے تو پہلے گئے نا بابے کو ونج ملن نا واپس مان کو وائے ملن اڈا شدادہ تیڑے براغاں دے شہر آباد ہو گئے دیواراں بان گئی ہے نا یا ماں بینو اجازت لیو اے پیوکو ملن پیہ ویندان دے کیا دی کھڑیے میڈا لال رات دا مندے بہنہ کو سمندے وقت میں تے کو جگہ سان اس لحکیالے وہ ماں تے پتر دیا گلہ پہ یوں دیا وہ سین نے سنیا جیڑی کوم دیا پہاڑ یہاں تے روز کے بار گئی ہے بہنہ دے پاس دے کیا دی آج سمائے نہیں آج ساڑے براغاں سفر تے منجنائیں جڑے والے سامگے کا سمرات دن دی پہئیے ماں سارے نے پاسیوائیے پیشانی تے بہو ساڑے کیا دیئے جاگ پیوکو ملن نو منجنا شدادہ اٹھائے سمانے سفر چاہائے بیبیاں دکھڑی میری پہلی وسیعتیں رات کو سفر کریں دن کو آرام کریں اگر کوئی وطن پچھے تا آکھیں غریب اور وطنہ اگر کئی ذات پچھے تا آکھیں بے وارسان زمانہ سدادہ دشمنیں جنہے ملے شدادہ در لگے نا تو آدھے دی میڈے امام دنیاں سولہ یا اٹھارہ دنیاں ایوے اکتار بنا کے شدادہ دے سامنے آگئی ہیں دیکھیا دیا نے میڈا براہ بے شک سفر دیوانج اثر رکے دیا نہیں لیکن پیون ملن پیا ویندائیں ساڑھا ایک پیغام پیون ضرور پنجا میں شدادہ دکھڑا ایڈ ساو میڈیا پہنا کیڑا پیغام ساریاں بینہ ہاتھ بانگے دیکھیاں یہ کھڑ گیاں ساڑھے پیون ہون جاکے دھیاں پییاں آدیاں ان گڑ جاتے آگے تیدی ملکات کریے بابا مطلب گے نا کھڑ کوئی بے وارسے نا پتر برا کوئی نا آوکے تے ساوکے سفر کریں داویا ہلہ دے شہرے جو پہنچائے ہلہ دے جامعہ مسجدے جو مغرب دے شادی نماز پڑی سو سارے ٹڑ گئے نا مسجدے دروازے پاڑ کی تے سو آدھ رات دا ٹائے میں توانے دے میڈے ستنے امام دا پتر روندہ بیٹھائے ایک ابو بصیر نامی مومنے چڑا مسجدے اندر آئے دروازہ کھولائے مسجدے ایک کونے دے وچ بے کہ کربلا دے پاسے مونگی تا سو اچھا وین کارکیا دا کھڑا حسین نئی بلدہ تنیا بہینہ دا بلار چچا در مگنا حسین نئی بلدہ تیڑا ترائے دیاریان دا تس سا کو سوجنا شہدارہ کاسم قریب آئے اسم جر شہد کے ہی وقت حکومت سپاہیے ایک کیا دا کھڑا گھبرانے جہن دے مننا لگتوئے میں اسے حسین دا آزادہ رہاں تیڑے شہر جمساپران پردیسیاں رات آگئیے مسجدے وچ گزرین دا میاں ابو بصیرہ دا کھڑا اگر حسین دے مننا لینا تیہاں میرا گھر حاضر ہے شہدارہ کو گھر لے گئی ہے اس راکہ آلے اپنے جو وقت گزرا تیہ دے کیا دا کھڑا شہدارہ اگر تم واقع ہے تیہاں میں تیری ملازمن نہ بندوبست نہ کر چھوڑا شہدارہ دا جو میں دل آدھ رہی سبیل تے دیو گیلوائی سو شہدارہ صبح بن جیا سبیل تے سارا سارا دن لوگوں کو پانی پیلا ویا رات کو گھارا ویا جنہوں نے شہدارہ جوان ہوئے ہیں تیہاں ماسلہ نے شروع ہوئیے ہن جنہوں نے بزرگ پڑھ دی انہیں لتھی ضرور ہے لیکن مہینہ نہیں دی تھی پردے سے تھی لتھی زور یہ دی ایک بیوی ہے ابو وسیر دی جنہیں دے کیا دی کھڑی یہ ساتھی آسمان تھی جوانے کئی اچھا جب خاندار گھول کے دھی دا رشتہ تحقہ چھوڑ اپنی زوجہ دے پاسے دے کیا دے کھڑا اگر ساتھی دھی جوانے تے جیڑا مہمان ساتھے گھارے باسدائیں دیوی رہنی بھئیے اگر تم واقعے تا میں اپنی دھی دا اگر دی سے شہزادے نال نہ کر چھوڑا دے کیا دی اے ناو دی زاد دا پتائے ناو دی خاندان دا پتائے برادری دے لوگ دانے دے سر جنک دے گیا دے آج دے باہ دے گل نہ کریں جنے والے ویڑے چکان کار کے دڑتا ہے میں کوئی سکمہ موسیٰ دا منا دراندھا ہے یہ تا کئی رولیو یا سید لات لگائی بتائے جیسا لکے آلے ہو شادی دا دل مقرر ہو گیا آگیا شادی دا دہاڑا آسمانیاں سہیلیاں نے ڈٹھا ہے شہزادہ مٹی دے بے کے روندہ پی رہے داڑی ہنجوانے نال پس گئی ہے اپنی سہیلی دے کولائی ہے دے کیا دینے اللہ نے عجیب شہر عطا کی تائی بند نے آنیاں شادیاں دینے لوگ خوشیاں بنے دینے اوہ مٹی دے بے کے روندہ بیٹھا ہے تنب کے اٹھئے دیو دے کولائی ہے دے کیا دی کھڑی ہے بابا مڈے ہونے لے شہر کو آنکھ رونئیں اسا شادی دی تریف و دے دے آئے وطن تے کئی بہین آئی تا بہین مگوال ہے اوہ سلا کیا لے ہو جڑے بلے ابو بصیر قریب آیا ہے نا دے دے کیا دا کڑی شہزادہ مڈی دی پہ یادی ہے رونئیں وطن تے کئی بہین آئی تا بہین مگوال ہے بہین تا نام آئے تلیہ دے کے اٹھائے ابو بصیر تے گلہ کیا دے ہو جو آدی ہے بہین مگوال میری کئی ہے کہ میری یا وطن تے اٹھانا پہ یا رونئیں آئے جی تین تے اوکھا ویڈا ناوے گھر تا بہر قڑا ہی نہیں آئیا اسا لے کیا لے ہو گئی شادی خان نماز تو بار آکھیا میرے اللہ میں مسافران میں پردیسیاں پوتروں دین جہداد دے وارس دھیاں دین مید دیا وارس میرے اللہ میں نوہک دی عطا کر جا توڑے میرے پردیسے جمعوتا ونجے وال کھول کے میڈی لاش دے وین تکھرے سین سال دے باد اللہ نے تی عطا کی تی نا رکھے سو فاطمہ ترائے یا چار سال دا دھی دا سان ہوئے سبیل تے ڈیوٹی لگی ہوئی ایوے مہرم دا چان چڑھ بے اس سبیل بند کی تیسو چان دے پاسے لے کیا دے تو نہ چڑے یا نہ میڈیا ڈانیا بادارا چلو لنا سدہ اپنے گھار آئے اس را گیا لے ہو ہار کوئی ستا بے آد را دا ٹیم ہوئے ستی ہوئی دھین ہو جگایا ہے بھرکا پھوا کے شہر تو باہر گرنایا ہے دیکھ کے آدھا کھڑے بچڑا سار تو چادر رہا دین چادر رہائیے آدھا کھڑے وال کھول دین وال کھول لین آدھا بھوک مٹی دا چاہ تے اپنے سارے چپا دین بھوک مٹی دا چاہیا ہے سارے چپایا ہے اچھا وین کر کے آدھا ہون شاں مرے پاسے موکر چاہا تے وین کر کے آگ سکینہ تیری سرنات آدھا کی تی کھڑیا بچی نے یہا وین کی تین دے پہو دے کو دائیے دیکھ کے آدھا دی کھڑیے بابا سا سکینہ دے کیا لگ دیا سیدہ گئے ہو سردار نساؤنا دے نو کھڑا وین کر کے آدھا دیے بابا جو چوچھے رہا تھے میں دی ہم عمر ہک بچی ہے جہن دے ہتھا چاہ گڑیا ہے کنہ چاہ خونڑ وہاں دا پی ہے میرا موڑا ہلا گیا دیے جاگ یتیمی دے وہ سما بینی عجر و قمالاللہ عجر و قمالاللہ جاگ پر دے سے جبابی روزہار میں لنا دیے آئے دیگو گھر چھوڑا سبیل دے پانی دیتا حکملہ انہیں پیتے دے کیا دے تُسان راج راج پیو ساڑھے دس سے مانے گئے یہ دے کیا دے زادہ کونے سیدہ دے بیوار ساڑھے وطن کےڑھے سیدہ دے غریب الوطن آدھے نا زاد بیوار سنئیے نا وطن غریب الوطن سنئے آئے تینوں مدینہ علی زینب دی چادہ دا واسطہ ساکڑا ساکھا ہوئے آدھے اوکھا واسطہ دیتا ہی مہ زادہ سیدہ موسیٰ قادم دا بودرہ یہ بزار جایا ہے اگول خریدے سو ظاہر ملائی سامنے لے دیکھے آدھے میں میز بانا تم ساڑا مہمانے میڑا حق بن دائے میں تیری خدمت کران انگول کھا میں تیری واسطہ توفہ لے آیا شہدہ دینے انگول کروڑے آسمان دے پاسے دیکھ یاد ہے میرے اللہ جویں تیری رضا آئے میں ہوئے راضی آئے انگول کھا دائے ظاہر دا سیکھ ود گئے ہنجر والا لے اور جگر دے ٹکڑے کپیمنے شروعے سبیر بند کی تیئے اٹھ دا پاہ دا کھڑ دا کیونے کیونے دیوار دا سہارا گیندہ آپ نے گھار دے دروازے دی آئے دکل باو کی تاس دی دیا وادا دیا کاؤنے حقل مار گیا دے فاتیمہ دروازہ کھول تریڑا مصابر بابا اٹھ دا پاہ دے دوازہ کھول کھول آئے پہلی فون دی اٹھ دیا پڑے گھار دے دروازے دی آئے حقل مار گیا دیے بابا فون کیوں وہاں دا پی آئے اب آ لان دیا میں نے بچنا میں نے زہار مل گئی ہے میں نے جگر دے ٹھگڑ پہ کبھی دے دا اب آ لان دیا میں کھڑ نہیں سکنا میں نے دشا تے دیماں کین گئی ہے حقل مار گیا دیے بابا مانان کی حویلی دو گئی ہے اے سلا کیارے ہو سیدی اب آ لان دیا واد جلدکار بستر بنا میں نے زہار کھا گئی ہے جنادی اترائے یا چار سال دیاں دیا ہے بے شک مجلس تو بادگاروان کے تجربہ کر لوے اپنی دینوں وقت بستر بلا نہ بنا سکزین نہ چاہ سکزین فاطمہ سجبہ سے بنے دیئے خبیوں لپنی ویدہ عقل مار گیا دیئے باگار مانی ہوئے آج تڑیاں بہنا ہو دا بابا آج میڈے چانچے ہو دا میڈی ڈاندی ہویا اوٹھا تے سوٹھا ماؤں تے بستر تے آڑ کے سید جھانبی آیا عقل مار گیا دے بچنا جلدی و جمانو سانوار کے لیا جڑے ملے دیا یہ ماؤں دی گیری حالتے کالا لباؤں سبایا ہویا اوٹھا ہی ماتیاں تے بیگیا ڈاندی ہے و من کر گیا دیا آئے حالتہ باگار آئے حالتہ ڈاندی ساتھوہ امام سانوار کے لیا جمانو سانوار دے چایا بچی دیا آگیا around دیا اممان چل دیا بیدہ بابا پیسدے دیا اکلا مار گیا دیا بچنا پاپ اے لواؤں پساڈا وردہ نوکھ سارو یا یا جنے ملے دیا ایے آئیے 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 دیا ام اے دیا ام آئیے 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 کوئینا اکلا مار گیا دیا باپا ساڈے خون دیا ہو ایا آئیے آئیے آئیہ سیدان دے میٹھے قریبہ مٹھی دے مو بک مٹھی دا چایای دیدہ سارے چپایایا عقل مار گیا دے بچنا ہونے لگی وانج تیری حال تو ہے کہا ویسی ہے اوہ یہ صلاح کیا لے ہو جرے ویلے دو جی دو بھائی ہے اممہ اوہ دے موجہ دے نال میں گئی ہے عقل مار گیا دی اممہ میں گدائی ناما اممار ماری ہوئے آج میری اکھو پیاں ہو ورہا جی بسم اللہ میں نوکرہ میں لگ دو بھائی ہے عمانہ دی اممہ اوہ دے مار ماری ہوئے آج میری داڑی ہوئے آج میری چاچے ہو ورہا اوہ یہ صلاح کیا لے ہو جرے کیا دی جل دیا مینے با دلو جہار میں لگی ہے ایوہ یہ جوہ جھیک نربانیاں دے ایوہ کاسم دے قدمت ہے آپ کے مطح لائے عقل مار گیا دی میں نو محب کرے سادہ وطہ نقصہ رہے کاسم دے قدمت ہے میری دوہ دکیرہ نقصہ رہی ہے عقل مار گیا دی سادہ سادہ سادوہ امامے جنہ کا نام شاکال میں آئی تری جہ دیئے مسلمان دہار نے چھوڑی ہے ملدونہ جنادہ چھائے پلے بغداد تیرا کچھوڑ ہے اپنی دہار بھول گئی ہے ملدونہ جنادہ پلے پاسموں کی طرح اچھا میں کر گیا دیا ہائے میں مسافر دا بابا میں مسافر دا بابا اگر مار گیا دی بابا میں نوڑا ساو تنے باؤ تو مینا وطن کے لائے بابا میں دی رشتے دار کے لائے میں یتی مکینا مجھ رائے کا سموک تھا اٹھائے کروٹ نبیل کی تھی ہے کیلہ کام کیتا ہے سارچوم کے فاتمہ اوہ کچھری دا آخے کا سموڑی روما ہائے تائیدہ اپنا وطن لام دین آہے لگی ونجینہ جبھرائے کا سموڑ گیا دا کھڑائے تو پوتری موسا اوہ کام دین اوہ میڈانا نارسو لگ خدا اے اتھو ازاد دی سیدہ ہر اوہ ازاد دی ہے پہنی تابی درنا سہرہ اے اب وصیر قریب آئے اگر مار گیا دھگا میں تم اٹھ گیا میں دے بجاب دو دیلوں ہیں اورہاں لان دیا میں دی ذی دل دل شحہ سہاگ نوروہ میں مدار واگ کی مشاویر دن پڑ دے میکھر آپ وصیر واپس آیا گیا دروان پانجیار دروانا خرد دے دی وان دیا بابا اندھر پرجائے موسیقی 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 پوراً بعد نشانباس بلوج اور حرف آخر پار ان کے بعد صحیح ریاو سیند وزوی صاحب اطاف فرمائیں گے پوالی ولانتر صلوال افرالو لیکم یا ایلی اللہ علیہ وسلم پہلی میں گئی تیبی مارس لیدان تیب بہت بہت شان تیب میں بچی دویان کر رہا ہے خون سے دیکھیں میری مدد کار جو یا یاد رو سیند تیبی مدد کار